بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محل کی کھڑکی ایک بادشاہ اپنے محل کی کھڑکی سے روزانہ بنی سلطنت کا جزارہ کرنے کا عادی تھا لیکن کچھ عرصہ سے بادشاہ کو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ محل کے باہر پائے جانے والے تمام انسان برے گندے اور ملے کچیلے دکھائی دینے لگے ہیں درختوں مکانہ پر بھی جیسے دھول جمی ہوئی ہے یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف دوست کا راج ہو کچھ دن تو بادشاہ اپنے طبیعت پر ناغوار گزرنے کے باوجود یہ منظر دیکھتا رہا مگر پھر اس سے رہا نہ گیا اور فوراں وزیر کو بلائیا اور حکم دیا کہ ان گندے اور ملے کچیلے انسانوں اور شہر کی صفائی کا کوئی بندبس کیا جائے وزیر نے سنتے ہی سر چکاتے ہوئے عدب سے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی بادشاہ سلامت اور بغیر کوئی سوال کیے واپس پلٹ گیا اگلی صبح بادشاہ سو کر اٹھا اور حسم معمول شہر کا نظارہ کرنے محل کی گھڑکی میں آ بیٹھا مگر شہر کی طرف دیکھتی اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکہ لگا کہ شہر کا منظری بدلا ہوا تھا ہر چہرہ صاف ستھرا اجلا اور خوش دکھائی دے رہا تھا مکان اور درخت جیسے ابھی بارش میں دھول کر صاف ہوئے ہیں بادشاہ نے فورا وزیر کو بلایا اور پوچھا کہ یہ سب تم نے یوں پلک چھبکتے میں کیسے کیا تو وزیر نے مسکراتے ہوئے بولا کہ بادشاہ سلامت بس آپ کے محل کی کھڑکیوں پر لگا شیشہ بہت گندہ ہو چکا تھا کل آپ کا حکم ہوتے ہی شیشہ دلوا دیا اور ایک نیا اور اجلا منظر آپ کے سامنے ہے اس کہانی کے مطابق بادشاہ ہم خود ہیں وزیر ہمارا ذہن اور کھڑکی کا شیشہ ہمارے جذبات جبکہ کھڑکی کے شیشے پر جمنے والا گند ہمارے منفی رویے اور سوچے اور غیر صحت منتانہ آدات جو آہستہ آہستہ ہمارے جذبات کو الودہ کرتے ہوئے ہمارے اندر اور اردگرد کے مناظر کو اس قدر دلوا یا اندہ کر دیتی ہیں کہ ذہن پر ہر وقت ناکامی مایوسی دکھ حسد اسے اور بے چینی جیسی کفیات تاری رہنے لگتی ہیں لیکن جس لمحے ہم ان کفیات سے تنگ آ کر ان سے باہر نکلنے کے رادہ کرتے ہوئے اپنے وزیر یعنی ذہن کو ذہن کو شیشی کی صفائی کو کم دیتے ہیں تو ہمارے منفی جذبات کی جگہ مصمی جذبات جگہ بنانے لگتے ہیں جیسے پور امیدی دلچسپی دوانی سکون تندرستی دوستیاں خوشی جوش اور فخر وغیرہ جذبات کا شیشہ صاف ہو تو ایک عام سی زیانت کا فرد بھی ایک کمیاب اور خوشیوں سے برپور جنگی گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں